ملک بلائی اور پہاڑی علاقوں میں شدید برفباری شدید برفباری سے وادی علیپا کا زمینی رابطہ دیگر علاقوں سے منقطع غزر شوگران کاکان نران اور ملحقہ وادیوں میں ایک فٹ تک برفاری ریکارڈ آسمان سے گرتی برف سے وادی اور پہاڑ سفیدی میں چھپ گئے ادھر مری میں برفباری کا سلسلہ تھم گیا مری میں چار انچ اور گلیات میں سات انچ تک برف پڑی برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ محکمہ مسمیات کی آج بھی بارش اور برفباری کی پیش گئی وزیراعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج بلالیا وزیر خارجہ بلاول پھٹو زرداری وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئے اجلاس میں تمام سروسیز چیفز سیکیورٹی حکام اور وفاقی وزراء شریک ہوں گے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں حالیہ دہشتگردی کے واقعات پر غور ہوگا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں افغان بارڈر کی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلین پر غور ہوگا کراچی ٹیسٹ میں بابر الیون مشکلات کا شکار میچ کے آخری روز پاکستان کے مزید دو کھیلاڑی آؤٹ نوان علی چار کپتان بابر آزم چودہ رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے پاکستان کو نیوزی لینڈ کی پہلے ایننگز کا خسارہ ختم کرنے کے لیے مزید اٹھالیس رنز نرکار بھارتی ٹیسٹ پرکٹر رشب پند خوفناک حادثے میں شدید زخمی بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست اترکھنڈ سے نئے دلی آتے ہوئے رشب پند کے گاڑی ہائیوے کے ریلنگ سے ٹکرا گئی حادثے کی وجہ سے گاڑی جلکل تباہ ہو گئی رشب پند کو سر اور جسم پر شدید چھوٹے ہیں براول پنڈی میں روٹی نان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا روٹی پندرہ خمیری روٹی پچیس اور نان تیس روپے کا ہو گیا آٹا اور میدے کی قیمتیں بڑھا دی گئیں آٹے کی بوری دس ہزار اور میدے کی بوری گیارہ ہزار روپے میں بکنے لگے گجنوالا میں محبت کا جھانسہ دے کر زیادتی کے مقدمات درج کروانے والی خاتون گرفتار پولیس کے مطابق ملجمہ مردوں سے دوستی کرتی اور پھر بلیک میل کر کے ان کے خلاف پرچہ کٹوا دیتی خاتون کا ساتھی ملجم بھی گرفتار موسیقی